نیوزی لینڈ کی مساجد میں جمعہ کے نماز کے وقت کیے گئے دشت گردانہ حملے کے خلاف درستگاہ جہاد و شہادت تنظیم نے احتجاز کرتے ہوئے سخت مضمت کی ہے جمعہ کے روز نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کے مساجد میں کیے گئے وحشیانہ حملے کی دنیا بھر میں مضمت کی جا رہی ہے شہر حیدرباد کے عوام نے بھی اس حملوں کی سخت مضمت کی ہے اتوار کے روز تنظیم درستگاہ جہاد و شہادت کی جانب سے حیدرباد کی تاریخی مکہ مسجد کی روبرو احتجاز کیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری ڈی جے ایس محمد افان نے بے خصور مسلیوں پر کیے گئے حملے کو بدبختانہ خرار دیا اور پورے عالم میں مسلمانوں پر کیے جا رہے حملوں کی سخت مضمت کی ہے اور دہشتگرد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عیسائی دہشتگرد نیوزیلینڈ میں جو مسلمان نماز میں مصروف تھے اندھا دھن فائرنگ کر کے بے خصور مسلمانوں کو شہید کر دیا پچاس سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ساری دنیا میں مسلمانوں کا خطل عام کیا جا رہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا تو اقوانستان میں امریکہ مار رہا شام میں روس مار رہا ہندوستان میں جوہے سو ہندو دہشتگرد مسلمانوں کو مار رہے پھر ٹائٹل جوہے سو مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ دہشتگرد بولے تو مسلمان ہیں ساری دنیا کے جوہے سو خوم ملکے جوہے سو مسلمانوں پر ہم رہے کر رہے ہیں ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہا جا رہا لیکن پھر ٹائٹل دے رہے ہیں مسلمان دہشتگرد اتنا بڑا حدیثہ ہونے کے باوجود بھی جو اسو اس کو جیسا بتانا چاہیے نہیں بتا رہے ہیں اور جو اسو دہشتگردوں کو جس طریقے سے سزا دینا ہے نہیں دے رہے ہیں اس کو خالی پکڑ کے جیل میں دال دیا گیا ہماری مسلمانوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو سخت سے سلزل سے جل اس کو سزا ہے موت دی جائے جو مسلمان مزیدوں میں نماز پڑھ لائیں آپ کیا نماز پڑھ لائے ہیں خود اگر آپ مزید میں نماز پڑھ رہے ہیں تو چار لوگ بعد میں نماز پڑھئیے آپ جماعت میں جا رہے ہیں رات میں سو رہے ہیں تو مزیدوں میں جا گئی ہے جو اسے تبلیخ کرنے والے جو جا رہے ہیں مزیدوں میں اسٹے کر رہے ہیں جا گئی اپنی حفاظت آپ کرنے کے خابل بنیا اور اپنی حفاظت آپ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم درزگاہ جہاد و شہدت کی جانب سے آنس سے دو دن قبل ایسای دہشتگرد مزید اندور میں داخل ہوا اور انچاس مسلمانوں کو شہید کر دیا اور وہ شہادت کا جو کھیل کھیلا اس نے لوگوں کو جو شہید کیا اس کا بازاپتہ فلم بندی کی گئی تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر بیچینی مایوسی اور ان کے حمرتوں کو پست کرنے کا کھیل کھیلا گیا لیکن الحمدللہ مسلمان ایسی شہادتوں کے نے جیتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کوئی شہادت آرزو کی تھی آپ نے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید کیا جاؤں دوبارہ زندہ کیا جاؤں اسی طرح سے اللہ کی رسول نے تین بار کہا تھا تو یہ شہادتوں کے نظرانوں سے مسلمان گھبرانے والے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ شہادتوں کے نظرانوں کے لئے مسلمان ہمیشہ تیار ہیں لیکن جو ایسای دہشتگرد جو مسلمانوں کو ختل کیا فائرنگ کیا شہید کیا اس کو اور اس نے کہا میڈیا اس کو گھری شوٹنگ کر کے لیکن وہ کھلے عام دہشتگردی تھی مسلمانوں کو ختل کیا کیا باراستہ ہیلکاس کر کے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کو بھی انشاءاللہ کل کے دن اسی انداز میں ختل کیا جائے موسیقا